اس وڈیو میں ہم ایتنوگرافک ریسرچ کو سٹڈی کریں گے کہ ایتنوگرافک ریسرچ کیا ہوتی ہے ایتنوگرافک ریسرچ کیسے کی جاتی ہے اس میں کونسے میتھرڈز یوز کیا جاتے ہیں اور پھر ایتنوگرافک ریسرچ کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو سٹڈی کریں گے What is ایتنوگرافک ریسرچ? ایتنوگرافک ریسرچ کوالیٹیٹیو ریسرچ کی ایک ٹائپ ہے ایتنوگرافک ریسرچ میں ریسرچر کلچر کو سٹڈی کرتا ہے کہ لوگ گروپس میں کیسے ایکٹ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں ایتنوگرافک ریسرچ کوالیٹیو ریسرچ ہے اسی وجہ سے اس میں نیومیریکل ڈیٹا نہیں ہوتا ہے نیومیریکل ڈیٹا کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ہوتا ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ میں نون نیومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے یہاں پہ ریسرچر اوبزرویشن کرتا ہے لوگوں کے بیہیویر کو اوبزرو کرتا ہے ایتنوگرافک ریسرچ میں ریسرچر جس گروپ کو اوبزرو کرنا چاہتا ہے جس گروپ کو سٹڈی کرنا چاہتا ہے ریسرچر اس گروپ کا پارٹ بنتا ہے اور ریسرچر اسی انوائرمنٹ میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور لوگوں کو ابزارو کرتا ہے لوگوں کی ایکٹیوٹیز کو ابزارو کرتا ہے لوگوں کے بیہیوئر کو ابزارو کرتا ہے اسی وجہ سے جو ایتنوگرافک ریسرچ کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی گروپ کو ایک دن میں کمپلیٹلی ابزارو نہیں کر سکتے یا پھر ریسرچر کلچر کو سٹیڈی کرنے کے لیے گروپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ابزارو کر سکے کہ لوگ سپیسیفک سیچوشن میں کیسے ریاکٹ کرتے ہیں ان کا ریسپانس کیسا ہوتا ہے ایتنوگرافک ریسرچ کو سوشل سائنسز میں، بیہیورل سائنسز میں، سائیکالوجی میں اور ہیلتھ کیر میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اب ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ ایتنوگرافک ریسرچ کیسے کی جاتی ہے اس میں کون کون سے میتھرڈز کو یوز کیا جاتا ہے ایتنوگرافک ریسرچ میں فائیو ڈیفرنٹ میتھرڈز کو یوز کیا جاتا ہے فرسٹ ونیز نیچرل ایزم جیسے کہ اپنے نام سے آبیس ہے نا یہاں پہ ریسرچر نیچرل انوائرمنٹ میں اس گروپ کے ساتھ رہتا ہے جس گروپ کو وہ سٹیڈی کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ ریسرچر لوگوں کی ایکٹیوٹیز کو لوگوں کی بیہیوئر کو اوبزرو کرتا ہے نیکسٹ میتھڈ ہے پارٹیسپنڈ اوبزرویشن پارٹیسپنڈ اوبزرویشن میں بھی ریسرچر اسی گروپ کے ساتھ رہتا ہے جس گروپ کو وہ سٹیڈی کرنا چاہتا ہے یہاں پہ ریسرچر اس گروپ میں رہتا ہے اور لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اسی طرح researcher لوگوں کو observe کرتا ہے ان کی activities کو record کرتا ہے ان کے behavior کو observe کرتا ہے کہ ایک specific situation میں لوگوں کا response کیسا ہوتا ہے ethnographic research کا next method ہے interviews interviews کے اندر face to face discussions ہوتی ہیں یہاں پہ researcher اس group کے different members کے ساتھ discussion کرتا ہے اور data کو record کرتا ہے next method ہے surveys یہاں پہ researcher surveys کے through data correction کرتا ہے ethnographic research کا next method ہے research in archives یہاں پہ researcher جس group کو study کر رہا ہوتا ہے اس کے related historical data کو study کرتا ہے ethnographic research کی four different types ہوتی ہیں psychology ethnographic research business ethnographic research educational ethnographic research medical ethnographic research تو ethnographic research کو psychology میں business میں education میں اور medical میں بہت زیادہ use کیا جاتا ہے ethnographic research میں researcher کسی group کے culture کو study کرتا ہے تو ethnographic research میں researcher اس group کے ساتھ time spend کرتا ہے اس group کا part بنتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے وہی پہ researcher group کی activities کو observe کرتا ہے تو یہ concept تھا ethnographic research کا کی طرف کسی پہ ساتھ ڈی戰ی較ی ڈی validation ڈیلی ڈی رہ ہے ھڈی Groś McK ne ڈی کھپ ایک بس کص Task آپ کو طرف سے ڈیین�� Olga ڈی sechs konnte ڈیون رہے کے ڈیانی پیدا ہے 800 translation اینکھتا ہے